بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفلاما علی عبادہ الذین استفاد دوسرا آج کے سبق کا عمل جو بہت ہی زیادہ سنگین اثرات والا ہے سمات فرمائیے خوشبو استعمال کر کے عورت کا مردوں کے پاس سے گدرنا امام نصائی نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممراتن کوئی عورت کسی کو چھوڑا ہے موڑی ہے پڑیلکی ہے ترجمہ پڑھا رہی ہے تفسیر پڑھا رہی ہے حدیث پڑھا رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے خوشی ہے یا غمی ہے ایو ممراتن جو عورت شیخ اسلام جی کسی کو چھوڑا ہے استعترت اس نے اثر کو استعمال کیا خوشبو کو استعمال کیا فمرت ایک قوم کے پاسے گدری لیجدو مرغیحہ تاکہ ان تک تاکہ وہ اس کی خوشبو کو پا لیں فہی ازانیا وہ عورت کون ہے بدکار ہے اللہ کے لئے میں آپ خوش کے ناخن لیں فرحان صاحب فرحان صاحب لمبے لمبے علقاب والے لمبی لمبی اپنے خیال میں جھوٹی عزتوں والے دھیروں کے دھیر ان کے گھروں سے نکل رہے ہیں کون ہیں وہ کسی کو کہنے کی اجازت نہیں اگر کوئی کسی کو ایسا لفظ بولے ہے اجازت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو ٹھیک بولتے ہیں یا غلط بولتے ہیں ان ایسا الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرنے والا اللہ نے کوئی برائی کیا فرمارے ہیں فہی ازانیا وہ عورت بدکار ہے اللہ کے لئے رکھ جائیں صبح دیکھئے یہ بچیاں بچیاں نہیں عورتیں بنی ہوئی ہیں سکول میں ہائی کلاس میں بچیاں بچیاں رہتی ہیں یونس صاحب اتنے سے آنے بن دے تیرہ اور اس کے کم و بیش سالوں میں بچی عورت بنی ہوئی ہیں اور جو اخبارات میں بعض اوقات خبریں آتی ہیں اس سے کم امر کم آپ زیادہ میڈیا سے آگا اب وہ صبح یونیورسٹی جا رہی ہے میڈیکل کاوی جا رہی ہے فرمار یونیورسٹی میں جا رہی ہے ترجمہ قرآن پڑھنے جا رہی ہے دینی کورس کرنے جا رہی ہے ذرا سونگی یہ کیا آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے کہ نہیں زین جی یونیورسٹی میں پڑھاتے کچھ آتا ہے کہ نہیں کیا ہے نام ان عورتوں کا وہ کسی کی بیٹی ہو باپ کا نام بڑا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائیوی بات اس سے ہٹ جائے بڑے باپ کی بیٹی خواک ہے اس پر اور اگر باپ نہیں روکتا تو اس پر بھی خواف یہ بیماری عام ہے یہ کم ہے انساری سب کیا جو بدکار کا ہے بیکار نہیں کا اللہ جانے اس کی خوشبو سے کیا کیا توفان پیدا ہو کتنوں کا ایمان کہا جاتا ہے اور کون کون سی چیل اس کے تعاقب میں اپنی کاروائی کا آغاز کرتی جو فرمایا ہے حکمتوں سے لبریز ہے اللہ نہ کرے ایسی زندگی نہ دے نہ ایسی کوئی عورت دے نہ بیٹی دے نہ بہن دے جو اللہ کے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑنے والی اور اس حدیث کی زد میں آنے والی اسی بیٹی کو خات میں ملا اور ایسا بندہ جو یہ سب کو چھوٹ دیکھتے ہوئے کہ نہیں جی کمپیوکیشن دوتی ہے خواق ہے تیری کمپیوکیشن پار تجھ پار نہیں جی بچیاں جوان رو چکی ہیں تو بچیاں جوان اسی یہ ہوئی ہیں کہ گندی بن جائیں ہوش کریں یہ معاملہ بہت خطرناک ہے اور یہ جو فرمایا ہے اگر اس کے نتائج اچھے ہوتے تو کبھی نہ فرما کبھی نہ فرما یہ گندگی کا بیج ہے جو بویا گیا اور گندگی کے بیج کے آثار مالٹے سے کنوں انگور نہیں ہوگا وہی ہوگا جیسا گندہ بیج ہے ویسے ہی اس کے فض ہوں گے اللہ اپنے فض ہوگا مجھے آپ کو ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو گھر والوں کو ہدایت دے دے اس بری کرتوت کا ہمارے گھروں سے نہیں بلکہ پورے معاشرے سے نام و نشان مٹا دے نام و نشان مٹا دے و آخر دعوان الحمد اللہ رب آدمی اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ دوکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزا کم اللہ خیر